موسیقی 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 آپ سے شیئر کیا ہے ابھی ہم لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ بس آپ نے جانا ہے اور واپس آنا ہے کیونکہ یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد منہ پر ملون رہے بھی گے چیر سوچ کرتے ہیں آپ کو کوشک ہم دید اور اس ویدے ہی سی ویلی ہیلز ہی لیکن اور مجھے بڑا فکر ہے آپ کے بالوں کی آپ کی سکن کی آپ کی ہیلتھ کی اور کیوں نہ ہو اپکورس کہ میں چاہتی ہوں بہت پیارے نظر آئیں ہیلتھی نظر آئیں اور آپ کی سکن گلو کرے اور آپ کی سکن خوبصورت نظر آئیں کیوں نہ چاہوں اور یہ تو ویسے ہی ہماری خواتین کا سولہ سنگھار ہوتا ہے لیٹس سی آج ہماری درمین بہت ہی پیاری سی وہ خود اتنی کیوٹ سی ہیں اور کاسمٹولیجسٹ ہیں تو موجود ہیں کون نوری السلام علیکم علیکم سلام سبا کیا سی ہیں آپ اس کلاس دی گریٹ پرسن خوبصورت پرسن ہمیشہ آپ انٹوڈکشن اتنا اچھا دیتی ہیں کہ اس کے باد میں سوچ رہتی ہوں کہ میں کیا بولو آنیا ہے بہت ریفریشنگ ہوتا ہے سباگا سو بہت دست اچھا ایک اور باتیں دیں کہ جب ہم کچھ میسیج کسی کوئی بھی پروفرشن سا بلون کرتے ہیں تو خود پریزنٹیبل ہونا بہت ضروری ہے اور میں حیران ہوں افکورس آپ کاسمٹولیجسٹ ہیں اور آپ خود آپ کی سکن اتنی پیاری ہے اور نیچرلی تو چلیں ان کا میں کاؤں گی فیار رنگیں لیکن ابھی رنگلز ہوں یا پیمپلز ہوں تو وہ خود تیٹی نہ ہو دوسروں کو ریکمند کر رہی ہو یا پریسکرائب کر رہی ہو تو کیا کہہ رہے ہیں میں جب میں جب میں جب میں جب میں ایک دکٹر کے پاس گئی تھی اور اس وقت مجھے بڑا شوق تب آئیٹنگ انجیکشنز کھانا اور انہوں نے مجھے بولا کہ تمہیں ریکوائیمنٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو میں جب ان کے پاس گئی تو فرسٹ میں نے ان کی سکن کو دیکھا ان کی کارر کو دیکھا ان کی سکن کو دیکھا اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ نہیں خود ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے جو پیشنٹ آپ کے پاس آرہا نا وہ اٹract ہونا چاہیے آپ سے اس کو وہ آپ کو بولے کہ مجھے آپ کی طرح ہونا ہے اور 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 ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم دکٹر سے مل کے اگر ڈاکٹر کی ایسی مطلب ایک نیچر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم 50% یہ سنا ہے 50% ہوتا ہے 50% ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی چیز کے پیشنٹ ہیں میں بولوں گی سکن کے نہیں یا ہیر کے نہیں آپ کسی کے پیشنٹ ہیں تو ہاں جو ڈاکٹر کا ایڈیٹیو ہوتا ہے وہ ہی آپ کو صحیح کر دیتا ہے اور جب بات آتی ہے سکن کی سکنٹ کی اور آپ کے لکس کے اکارڈنگ آپ کے کوئی ڈاکٹر ہو تو آپ سب سے پہلے اس کا آؤٹر لک دیکھتے ہیں کہ وہ خود کیسا ہے اگر وہ خود اتنا خوبصورت یا اتنا اس کی سکن گلو کر رہی ہے یا اتنا وہ پیار ہے تو آپ آٹومیٹک کر رہی ہے بلکو ٹھیکا اور آج ہم ناظرین بات کریں اور آپ ہمیں لائب کال بھی کر سکتے ہیں اور کیا بات ہیں کہ وہ خواتین ابھی شادیاں بہت آرہی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے خواتین کی جو ہے وہ مطلب ایسی پروڈیکٹ آپ لوگ یوز کر لیتے ہیں جو برینڈڈ نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے سکن کے اوپر فوراں ایک عجیب سے جو ہے وہ سکار پڑ جاتے ہیں اور آپ کے چہرے پر دانیں نکلاتے ہیں اور یہ کہاں کہاں بیوکوفیاں ہوتی ہیں وہ آج ہمیں ناظرین بتائیں گی سب سے پہلے تو میں یہ بات بولیں گی جو ایک میت ہے ہماری سسائیٹی یہ گورا رنگ گورا رنگ گورا رنگ دیکھیں آپ مطلب نہیں کرتا آپ گورے ہو آپ کا ویٹش کامپلیکشن یا آپ کا ڈاک کامپلیکشن جو بھی ہے اللہ تعالی نے آپ کو بنایا ہے اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ اگر ایفیکٹ کی طرف جائیں گے تو کافی سارے آپ سائی ایفیکٹ کی طرف بھی جائیں گے میں نے ایسی ایسی پیشنٹ جن کی شادیاں تھی اور انہوں نے رات کو لگا کر اس پر دائیدنس رات کو لگا کر وہ سو گیا تو پوری سکن برن ہوئی زائن سی بھائی تو ایسی کنڈیشن سامالنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سکن برن ہو چکی اتنے زیادہ اسکروجز ہوتے ہیں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہے وہ آپ کو معچ کر بھی رہے آپ کی سکن پہ یا نہیں آپ کے لئے سوٹیبل ہے کہ نہیں اور زیادہ استعمال کرنا آپ کی سکن کے خراب سکن کو تھن کر دیتا ہے اور تھن کر کے سمتائمز برن کر دیتا ہے جیسے میں بھی اپنا ایکسپیرینس چیئر کر رہی ہوں میرے پاس ایک پیشنٹ ایسی آئی جس نے اتنے اسٹرویڈ والی جس کا پورا فیس برن ہو کے بلاک ہو چکا تھا اتنی hyperpigmentation اب میں اس کو ٹوٹیٹ کر رہی ہوں لیزر کے تھروں اور پیلنگ کے تھروں اس کو سیشن دے رہی ہوں الحمدللہ شیز مچ بیٹر لیکن جو کنڈیشن اس کی تھی وہ سے وہ سفت سستی کریم ہے تو پلیز میں سب سے پہلے بات بولوں گی گورے رنگ کی طرف اٹریکٹو نہ چھوڑے ہماری سوسائیٹی میں سب سے غلط بات یہ ہے کہ اگر رشتہ دیکھنے کے لئے لڑکی گوری ہو تو ہی خوبصورت ہے گورے رنگ کو خوبصورتی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ مکس کر دیا یہ چیز بہت غلط ہے گورے رنگ بعد میں آپ دیکھیں یا کئی بھی چیز آپ جانے انسان کی خوبصورتی پر جائیں اور دوسرے میں بلوں گی گورے رنگ سے زیادہ آپ کی skin خوبصورت نہیں جائے اگر آپ کا complexion جو بھی اگر آپ کی skin خوبصورت ہے اور سب سادہ مجھے لگتا ہے جو گیٹش complexion ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گلو کرتے ہیں بہت زیادہ گلو کرتے ہیں بہت زیادہ گلو کرتے ہیں تو ساسی کریموں کو استعمال کرنا بند کردیں سب سے پہلے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایفکس دے ہیں اس کا حضور بھی ہے جیسے کتنا یادگار دین ہوتا ہے شاہدی میں چاہے کچھ بھی ہو آپ نے کبھی بھی کوئی کریم کرتے ہیں آپ کم از کم اس کو پہلے اپنے ہاتھ پر دیکھ لیں کہ وہ آپ کو سوٹیبل ہے کے نہیں آپ ڈیریکٹ اتنی یعنی کہ آپ سکن کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ نے فوراً اپلائے کر دیا تو اس کا سائی ڈیفکٹ اگر ہو گیا تو آپ کیا کرو گئے جیسے انہوں نے برن ہو گئی آپ پر سکن جل جائے گی بہت پابلم سو سکتی اور یہ ہوا ہے میں سچ بتاؤں کہ ایک میری فرینڈ اس کا کیا ہو شادی ہو رہے تھی انہوں نے پتہ کیا کیا انہوں نے اس وقت 8 سے 10 سال پہلے اپنے گھر میں فیشل کروایا اور اسٹیم لے لی اب اس کے وہ سوٹ پوری سکن جل گئی یوں یوں عجیب سے جل گئی میں کہی ہوں اور کل اس کی برات ہے اور اس نے دیکھکے خود پریشان ہو گئی اپنے ہی جلدی ہی تریٹ ہو سکتے ہیں بیسی بلی نہیں اس نے اسٹیم لے لینا بہت سیدھا اب وہ کس سے اس نے کروایا گھر پہ لوگ بلایا پتہ نہیں وہ اتھینٹک تھی بیسی بلکل سستے مہنگے کے چکر میں اپنی سکن کو توٹلی ہی سب سے بہت دکتر کے پاس جب آپ کی سکن بلکل پڑھلی پر پیش دیکھ ہے آپ کی مسکران کر رہا ہو چیز آنے اور اسکین بگو آپ کی اسکین کو تیسٹ کر جاتا ہے آپ کی اسکین کو پیچ کرنے کبھی میں بولتی ہوں کہ اگر میں کوئی میڈکیٹڈ دے رہی ہوں جس کے اسٹرویٹس موجود نہیں ہیں تب بھی آپ جو پیچھ ٹیسٹ کریں آپ نے کان کے بیچے سے اسی نکرین لگاو اچھی نکرین لگایا کہ آپ اوور نائٹلیس کو چھوڑ دو اور نہیں کہ کوئی اچھ وگئرہ برننگ ہی ہے اور اگر برننگ ہوئے تو آپ تو مرحبا کرو لیکن میں یہ بات بولوں گے کہ ایسٹرویدھ والی چیز استعمال نہیں کر رہے دعوی ہوتا ہے کہ سات دن میں گورا رنگ سات دن میں کبھی بھی گورا رنگ نہیں ہوسکتا سات دن میں آپ استرویٹس کی وجہ سے سات دن میں بے وکوف زرور بن سکتے ہے سات دن میں بے وکوف بھی بن سکتےد دوسرا اسٹرویٹس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک دم سے جب آپ سو کے اٹھتے ہو صبح جب آپ نے لگایا بہت آپ سو کے اٹھتے ہو صبح تو ایسا لگتا ہے جس سے چہرے کے اوپر بلک جل گیا ہے جیسے پہلے زمانے میں ہی ہم نے بچپن میں سنا تھا پانچ کریموں کا فورمیلا پانچ کریموں کا فورمیلا انہوں نے تو بری بربادی مچھا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اور لوگوں نے ہاتھوں پہ پہروں پہ پوری بوڑی اس کے اوپر وہ لگائی ہے اور اس کے بعد جب وہ چھوڑتے ہیں تو وہ کیونکہ انٹرنل اس وقت تو یسا لگتا ہے جس سے آپ کی سکن پہ بلپ جل گیا بہت زیادہ نظر آرہو نا بلکل گورے چٹے ہو گئے جو کہ آپ کا ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ ہم بس گورے ہو جائے تھوڑے ٹاں کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کی سکن کے اوپر اتنی تھن ہو جاتی ہے سکن پہ آپ کی سکن پہ نرز نظر آنا شروع جاتی ہے انہانسونوں شروع جاتی ہے پھر آپ اس کو دیکھنا شروع جاتی ہے پھر جب آپ دھوپ میں نکلتے ہو تو جب سنلائٹ آپ کی سکن کے اوپر پڑے گی اور آپ کی سکن اتنی پتلی ہو چکی ہوگی تو پھر آپ کی سکن کیا کرے گی ریاکٹ کرے گی سن سے اور زیادہ ڈیامج ہوگی پھر کیا ہوگا آپ کی جو تھرڈ 3 لیئرز ہوتی ہیں بسکلی سکن میں نا پھرس لیئر سے پینٹریٹ ہوگی سنلائٹ سیکنڈ لیئر تک جائے گی پھر تھرڈ لیئر تک جائے گی ملازمہ ہوگا جس کو اکثر ہم فریکلز اور ملازمہ کو ہم بولتے ہیں جیسے جھائنیاں ہوں گئیں اور پھر جو جھائنیاں ہوتی ہیں ان کو ٹیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیا بات ہے اور میں بات کروں گی میں ان کی اتنی بات خور سے سن رہی تھی کہ یہ جو پورا گورا چٹتا مجھے ہسی بھی آئین ہوگی یہ جو گورا چٹتا ہونے کے خواہش ہے یہ اپنے اس سے ڈیلیٹ کر دیں اور صرف آپ کا جو ہاں کامپلیکشن کیسا بھی ہو اس کن ہل دی ہونی چاہیے اور فرش ہونی چاہیے اوکے صحیح کا کنگ نوری اور اگر آپ کو اتنا ہی خریز ہے کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں بے سکیلی گورے رنگ کو ڈیماند اس لئے کیا جاتا ہے جب رشتوگی بات آتی ہے ان لوگوں کی ارکوارمنٹ ہوتی ہے ہماری باو ہم دیکھیں گے چاند جیسی گوری وہ چاند جیسی گوری ملتا جاتا ہے لیکن آپ اس کے انٹرنل چیزیں بھی تو دیکھو نا کہ وہ انسان کیسا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ زیادہ لائف میں ریجیکشن ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہوتی ہے یہ بہت بہت دسکرمنیشن ہوتا ہے لیکن کو لیکے حیات کو لیکے تو بیسٹ ہے آپ وائٹنگ انجیکشن کی طرف چلے جاؤ اگر آپ نے جو اتنا ہی آپ ایک ریزی ہو رہے ہو اچھا ہمارے دن میں نوری جی جی بلکو میری پیاری بین آپ کا نام اور کہاں سے کال کی میرا نام شاکی ہے جی کیا پوچھنا ہے میری بین آپ آپ نے ان سے نوری ان سے آم جی پوچھنا ہے ان سے باکٹر آگر سے یہ بہت زیادہ سانسیٹیز ہے اور یعنی بلکو بھی بلیچ بغیرہ بلکو بلکو ٹھیک ہے اگر آپ ہی نہیں ہو یہ بلکو باکٹر بلکو بگرانت دا پیس پہ تو میں نے ساف کروایا ہے کہ وہ ساف کر رہا ہے تو میرے پیس جو تھا یہ سمجھنے کے اسنا سوچ تر گیا تو اس نے اسنی سرادی میں آگیا کہ وہ میرا پیس نہیں لگ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یعنی سمجھنے نہیں آتا کہ یہ سکین کا بہت زیادہ یعنی میری پراؤرم ہے کچھ بھی نہیں کرا پاتی ہوں میں اور کچھ اگر اس سے سے ہمیں کوئی ان کے پاس ہو اچھا ایک منٹ سمیہ اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے نورین کچھ سوال آپ کے عمر کے کچھ پوچھنا چاہے اچھا آپ کی ایج کیا ہے نورین یہاں پر میری ایج ہے 38 38 ہے اچھا جب انہوں نے آپ کے بلیچ لگایا تو برنگ لگی تھی تھوڑی سی دیر میں جلن ہوئی اس طرح نہیں ہوئی یعنی سمجھنے کی دیس منٹ پر انہوں نے لگا کر رکھا ہے تو اگدم مجھے جاتے اسی بیسی محسوس ہونے لگی اور ایسا جاتے بلیچ لپیک دن جاتے بہت زیادہ ڈیسی محسوس ہونے لگے جی نہیں ہونے لکھا ڈیسی لگی جیسی محسوس ہونے لگی اچھا ٹھیک ہے مجھے انہوں نے حسوس ہوا اچھا ٹھیک ہے ابھی کتنا ٹایم ہو گیا ہے اور ابھی بھی سیم کانڈیشن ہے ٹھیک ہے میں نے تم جیسو ٹھیک سمجھ لے جب میں نے کرایا تھا میں کچھ بھی اتراباتی ہوں سکین پر جو ہی مجھے رکھ نہیں پڑھتی ہے یعنی فیس پولیش جو ہے وہ سکین کو سوٹ کرتی ہے پر الاوہ سکین جو ہے بکل جیسے رکھ ہی ہوئی ہے اس میں فریشنس نہیں ہے بیٹھے پیگ پر چلے آپ کو ماشاء اللہم نے دیکھا ان کی بڑی دیٹیل میں انسان پوچھا تھا کہ آپ کے سوال سے ہم اور لوگوں کو اچھی طرح بریف کرسکے شازیہ بہر شکریہ آپ نے ہمیں کالتی ہے اپنی بھی سوچوں کہ میں جب بھی اپنی سکین کی کلنزنگ کرنے میں صرف کلنزنگ کروانے جاتی ہوں ریلی ان سے ایک ریکوست کرتی ہوں پلیز میرے چہرے پر بلیچ کا کوئی بھی کامنا کیجئے گا کیونکہ مجھے کیونکہ میرے پاس آٹھ سو نو سو بیوٹیشن ہے میری تو وہ بیوٹی اورگنایزیشن ہے وہ تو انتظار کرتی ہوں کہ سب ہی میم آج آئے میرے سالون میں لیکن میں ان سے کہتی ہوں مجھے گھرا نہ کرنا لڑکی مجھے کوئی شوک نہیں گھرا ہونے کے اور نہ کوئی اس میں بلیچنگ ایجنٹ ڈالنا کیوں میری اس کے نی تنی سنسٹیف ہے نورین میں سچ بتاؤں فورن عجیب سی ددرس ہی نہیں ہو جاتی خردوری جیسی نا بہت جلدی کوئکلی وہ میں کبھی کبھی وہ جیسی تچ کرتی نا تو کتی کہ تھوڑا برداشت کرتی بہت دن تک وہ سنسٹیف ہو جاتی ہے بہت زیادہ دن تک آپ کا سنسٹیف ہے جیسے جیسے انہوں نے ایکسپلین گیا ہے جیسے بلڈ پریشور ہائی ہوتا آپ کا فیس آپ کا سوال ہونے شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا دیر میں آپ کا فیس آپ کا سنسٹیف ہو جاتا ہے اور دھوپ میں آپ نکل نہیں پاتا اس طریقے کی کنڈیشن چلے ہم شازیہ کا آنسر دیں گے شازیہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی سکن جو ہے وہ تھن ہوگئی آپ کی سکن ہوگی جب ہی ریاکشن ہوا ٹھیک ہے بلیچ بہت خراب چیز ہے میں ہر اپنے پیشنٹ کو بولتا ہوں کہ اگر میں سے فریکمنٹ کرانی ہے تو میک شور کہ اس کے بعد آپ بلیچ کا استعمال لیں کرو گے جو کہ کارتے ہیں لوگ شادی ہے کچھ ہے کر پہ بلیچ لے کر لیا بلیچ جو ہے بیسکلی آپ کبھی اپنے بالوں پر بلیچ کو اپلائے کردے ہیں بالوں کا کلر اور پرگمنٹ ہمار کے طرح سٹرونگ ہوتا ہے جب ہم بالوں کے بلیچ اپلائے کرتے ہیں اور بالوں کا کلر اس سے ختم ہو سکتا ہے بال بالکل سفید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سوچیں آپ کی سکن کا کیا حال کرتا ہوگا جب وہ بالوں کے کلر کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے کہ بالکل زیرو پر چلے جاتا ہے تو آپ کی سکن کے اوپر کیا ریاکشن دیتا ہوگا لیکن کچھ لوگ اس بات کو انڈسان نہیں کر پاتے وہ بیسکلی وہی سٹورٹز والا کام کر رہا ہوتا ہے کچھ ٹائم کلیو کچھ ٹائم کلیو ایسے کر دیتا ہے جیسے آپ کے فیس پر بلک جھل گیا اور آپ کے جو بال ہوتے ہیں فیشل ہیرز ہوتے ہیں کیونکو گولڈن کر دیتا ہے تو آپ کا ایسا لگتا ہے کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے آہستہ 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 پینٹریشن کے اندر ہونا شروع ہوتی ہے اور اسکن کو برن کر دیتا ہے تو کالے رنگ کے پیچے ہی کر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو چیز بھی اپلائے کرتے ہیں آپ نے اس کے بعد صحیح چیزیں اپلائے کی ہیں یا غلط چیزیں اپلائے کی ہیں جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ ٹرگر ہو گیا یا پھر آپ جو ہے وہ نورمل خریم کی طرف آیا اگر آپ میٹکیٹر خریم کی طرف آتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے ساتھ ایالا پروبلم نہیں ہوتا کیونکو اسکن کو بیلنس کرتا ہے دوسرا اپنی سکن کو بیلنس کریں کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا آپ کی سکن بہت تین ہو گئی ہے اپنی سکن کو بہت مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کے بیسکلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پانی تو پیل ہو لیں گے اس کے بعد آپ جاؤ کائی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کو اپنی سکتے ہو چاہے دو دفع دن میں دو گلاس پیل ہو تو وہ آپ کی دی ہائیڈریشن کو کور کرتا آپ کی سکن کو ٹھک کرے گا تو اسکن کو ٹھک کرے گا اور دوسرا جو بہت زیادہ سنسٹیو ہو گئے اس کو نورملائزیشن کی طرف اگر آپ کی سکن بہت زیادہ خردوری اور بہت زیادہ خراب ہوئی اور اب آپ دڑتے ہو یا آپ کرا نہیں پاتے کوئی چیز کے میں اپلائے کروں گی تو اپنے سکن کو روزانہ ہوم کیر کرو ٹھک ہے پچھلے والے شو میں میں نے بتایا تھا ہوم کیر کیسے ہوم کیر کی اپنے پوری ڈیٹیل بتانی ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہم نے چھوٹی سے بیک لے اجازت ہے جی ناظرین ہم لوگوں نے یہاں لینے بیک لیکن بریک سے پہلے سرپرائز اور خوش خبری تو آپ کو دے دوں وہ کیا ہے جی ہاں حسین مارکٹنگ لائے آپ کے لیے خوش خبری کراچی والوں خوش ہو جاؤ روشنیوں شہر کراچی اور بہت بڑا ہر زبان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو آپ کے لیے سرپرائز لائے کون جی ہاں حسین مارکٹنگ لائے آپ کے لیے سرپرائز اور وہ کیا ہے رکھاسا ون مال اور ہے شاپ حاصل کرنے کا بہترین موقع کیونکہ 80% اسٹرکچر ہو گیا ہے کمپلیٹ اور ہم لوگ وہاں پر گئے بڑا مزا آیا افکورس بہت ساری انفرمیشن ملی میں ملی جنیت ابباسی صاحب سے اور ان کا ویڈیو پیکج بھی موجود ہے اور شاہر سب بتاتی چلوں کہ یہ لکاسا مل مال ہے کہاں کیونکہ سبھی بول رہے گے تو کہاں پر ہوگا افکورس کراچی مین پرائیم لوکیشن پر مین راشد میناس روڈ پر نیرسٹ اردو سائنس کولیج نیرسٹ کراچی یونیورسٹی ایک بی ایریا اور الہدین پارک کے چند منٹ کے فاصلے پر تو آ رہے ہیں آپ لوگ اور ایک ایمپورٹن بہت پتہ کیا ہے کہ آپ کو شاپ کے ساتھ ملے گا بہترین بزنس پلان تو آریو ریڈی تو پھر آپ فورا جائیں اور فورا اس میں ریجسٹریشن کروائیں اپنی رابطہ کریں کونٹیک کریں اور بکنگ کروائیں اسین مارکیٹنگ جو نام ہے the name of trust let's see Junaid Abasi صاحب ایک special interview دیکھتے ہیں موسیت والدیکم موسیت پہ یہ کھرچن اور میرے ساتھ کون ہے یہاں یہاں پر موجود ہے شیف میں ہے اسلام علیکم علیکم اسلام تو کیوتا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تانکیو سو مچ اور کیوتا ہے یہ شیف کا ستائل میں نے اتنی ساری شیف آئیں ہیں یہ ستائل بڑا دبانگ لگا ہے اچھا میں تو بال کھول کے بڑے ستائل میں ہوتی تھی لیکن مجھے مجھے یہ شیف کا جو ہے یہ کچن میں بھالوں کو بڑے ستائلیس طریقے سے سامالنا میں نے یہاں سے سکھا ہے تو یہ ساری کالکولیشن میری اس بات پہ اچھا ایران سے ڈیریکٹ آئی ہو یا بھی ایران سے کاراچیز آئی ہو یہاں پات ہے کاراچی دل والوں کا شہر اور میری پیاری بینڈ شہر میرے ساتھ موجود ہے اچھا آج کی ڈشکر بتائیں اور اس کے انگریڈینٹس بتائیں میں بہت ہی چیزوال سی ریشیپیات ایک جو permitted X اور اس کے انگرینٹس com خورج ب Sta этال Aim اُمارا ہمارا پاس جناточم بٹ hormyst اس کے انگریڈینٹس موسیقی بافت academics یہ س internship موجود ہے اس کے انگریڈینٹس اس کے انگریڈینٹس یہ موجود ہے اس کے انگریڈے پاس آج آپ سے باندے سکے یہ باست لایسے�를iot någon اور خورج بتائیں اس کے انگریڈ اور پر اوپر ملحن لون سوال کیا دکھئے وما انتبا ہے خلاص بشفت کنٹھے چیز ہوم میڈا اور اس میں چلی فلیکس بھی ہے تو یہ بھی آپ اکتر سکتا ہے اب جبگو یہ کہتے ہیں، جاتا دارو تو جو دارو ملکل بلکل بلکل یہ کیونکہ میکرونی میکس ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ میکس ہے بلکل میکس میکس اور یہ کالے چنے بولد ہے اور اگر آپ چاہے تو جباریچ وامڈے سکتا ہے کارانی پر کو گ snip بھی لئے سکتا ہے مطر ہیں یہاں پر مطر اور میکروننک اوکسر بوائل کر لیں گے اور جو لکھ چنا ہے یہ مارے پاس بوائل گے اور اس کے بعد پھر ہم کڑھائی طرح کا بنائیں گے کڑھائی سپایس میں اعت کریں گے کڑھائی سپایس اعت کریں گے اس کے بعد یہ ساری جزوں کو اعت کر کے اوکر tempt nations کے بعد اب اسمی اللہ когда$ PAANی کھول héٹا ہے خدا کلی میرے پاس آجاو جس Seb foarte로ےے اعت کریں گے کیونکہ اور وہ کافی وائل ہو گئے ایسا ہے کہ نہیں اکسر میں نے دیکھا لوگ جو پاسٹا یا میکرونی ہوتا ہے وہ آپس میں چھپک جاتا ہے آپ نے کوئی اس کا خاص ٹپ کی ہے کہ یہ چھپکے نہ اس کو دیکھیں اس کی جو ایک ٹیکنیک کا ہے یا اس کا ایک ٹپ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چاول جس طرح سے وائل ہوتا ہے نا اس کی کوئی الگ سے راکت سے نہیں ہے کچھ لوگ جیسے ہلکا سا 1 تی سپون جو ہے وہ وائل ڈال دیتے ہیں یا ہر کسی کے اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے 10 منٹ آپ اس کو اگر اچھے سے پانی پر جی کر اور جو چاول جس طرح سے بوائل چاول ہر کوئی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ ی ایٹی کا جو پر ٹیمپریچر ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو بس چاول کی طرح بوائل کرنا ہے اور دس منٹ کی ٹائمنگ اب یہ آپ کو کتنے ٹائم چاہی ہوگا آپ لوگ اپنی نورین کے پاس جائے آپ بھی میرے ساتھ شیپ مہبش بھی میرے ساتھ ہیں اور یہ میرے ساتھ جب تک یہ ڈش نہیں بنے گی میرے ساتھ ہیں 11 اکلوک تک اور ہمارے ساتھ کاسموٹولیجس نورین ان سے پوچھتے ہیں وہ جو ہوم ریمیڈی کچھ بات کر رہی ہیں ہم وہیں پر ان کے ساتھ اگین ان سے یہ بات شروع کرتے ہیں نورین بتائیے وہ کچھ خاص بات بتا رہی ہیں میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ ہوم کیر کریں تو پھر آپ کو روزانہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی روزانہ جو ہے وہ آپ کو اپنی کیر کرنے کی یا سالون جانے کی یا کئی پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن کلینکل پروسیجور لیے آپ کو جانا پڑے گا کلینکل پروسیجور لیے آپ کو جانا پڑے گا پیلنگ کے لیے اگر بہت زیادہ جیسے جن کالر کی میں پاس ابھی کال آئی تھی خردوری ہو رہی ہے تو میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ اگر خردوری ہو رہی ہے تو آپ نے پیلنگ کروانی پڑے گی پیلنگ کے لیے بیلنگ کے لیے سکتے ہو منور پیل سکتے ہو اگر آپ کی سکن بہت سنسٹیڈر ہے دوکٹر آپ کو ریکمند کرے گا کہ آپ کی سکن کے کیا چیز بہتر ہے وہ آپ لیے سکتے ہو اور دوسرا اگر آپ اس کے بعد ہومکیر کرو گے جیسے اب روزانہ ماننگ میں اور آئیٹ می تین دفعہ دن کیا جائے ٹ٠ تونر کیا جائے ٹ٠ تونر کیاstopp купلات لni car آپ مپنی کم کراкомرد کرنے زیادہ eh cv ایک پر اس نیرا آتگر آپ لیکن سوپ کو اس طور پیčوی میسے ریکم وارے جیلی ration کیونکہ ہمارا جو کیاچکہ انوارمنٹ ہے اس کے حساب سے مجھے سوٹیبل نہیں لگتا کریم فارم میں دینا کیونکہ لوگ کافی کمپلین کرتے ہیں پیشنٹ آتے ہیں میرے باس کمپلین کرتے ہیں کہ ہم کریم فارم کے اندر سن بلوک استعمال کر رہے تھے اور وہ سن بلوک استعمال کرنے کے بعد ہمارے سکرن پر پیگمنٹیشن ہونا شروع ہو گئی یا رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا تو اس کی وجہ سے میں ان کو ریکمینڈ نہیں کرتی کیونکہ ہمارے سنی ویدر ہے ہمارا گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جیل فارم کے اندر استعمال کریں کریم فارم میں استعمال کرنے کو بولتی ہوں جو ڈرائی ایریاز میں رہتے ہیں جیسے جیسے نورڈن ایریاز میں رہتے ہیں ان کو میں بولتی ہوں کہ وہ کریم میں استعمال کریں تو یہ ہے آپ کی ڈیلی کیر اگر آپ یہ ڈیلی کیر اپنی ڈیلی لیف کے اندر شامل کرنے تو آپ کی سکن بھی نہیں ترہا ہو جائے آپ پاتے ہیں نورین آپ پاتے کنی تھی اور میں چنے اٹھا اٹھا کے شیف کے کوکنگ میں کچن میں ایز یویل کھا ری تھی بہت اچھا لگا نورین تینکس پور کونگ بینوں شو آپ یہاں پر آئیں اور بہت زبردست بیوٹی آویڈنس یہاں پر شیئر کی اور یہ بہت ضروری ہے ماری خواتین کے لیے ان کو بتانا ورنہ انہوں نے فارمولا کریمیں لگا لگا کے ناپنی سکن کو تباہو برباد کر دینا ہے شیئر کے لیے انشاءاللہ پر آپ کے ساتھ پر جوائن کریں گے آپ سے مجھا ہوں گی جازت لیکن ناس انا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ شیئر جو ہے میں شیئر میرے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے آج بڑا یہ جو ڈائرک اچھا اوڈر گئی ہوں انہوں نے فارم یا فرائپن رکھے اچھا اس کا وہ رسیپی بتائیں پر ام چوٹی سی بریک لیں گ چندہ اچھا میں نے اویل ڈالا ہے اور اس میں چکن کو تھوڑا فائی کرنگا جنگر گارلک پیسٹ موجود ہے اچھا پہلے سی ڈال دیا جی اور یہ ہے کہ جنگر گارلک پاوڈر ہوتا ہے وہ بھی اوز کر سکتے ہیں اور کیونکہ وہ میکرونی کے لیے بہت اچھی اس کی اسمیل ہوتا ہے ارومہ وغیرہ بردست آتا ہوں ارومہ اس سے بھی آئے گا لیکن یہ ایک بات ہے کہ اس سے تھوڑی سی ٹھوڑی سی ٹیسٹ الگ ہوتا ہے پھر اس کو ٹھوڑی کریں گے گولڈن کریں گے اور کریں گے مانچ کچھائی کریں گے کہ اسے چیز د KPلا تعری رہے ہیں گئے گھر سوڑی س Sumonge چکن کی اسے قڑھ سپیسg ای سمچ کارائے سپسٹ ملبلور میں یہاں ہوا توڑی کریں گے اور جب ک groupe نے یہاں جنگر گارلو یں کیوں کہ پر اپنا پاوڈ میکرونی ان صرف راکی جو при سکریب کریں گے اور پرب Jerry's مメ哈ڈا کیوں کہ our پر سپریم کریں گے اور گرم کر Ziel مجھے سکھا دیا لوگوں نے دین گئے ابھی ہلکا پانچ منٹ اس کو لگیں گے فرائے ہونے میں تو ہم جب تک فرائے ہونے کے بعد سیکنڈ سٹپ ہوگا تو ہم دوبارہیں گے یا چھوٹی سی بریک لیں گے مل کے بریک کے بعد سبھی این ویٹ شیف مہوش کے ساتھ موکم بک گوڑ مورننگ بیٹ شیف مہوش کے ساتھ ہی آپ کو خوششان دید اور یہ ہے کونسا سگوڈ افکورس کچھ ایسی باتیں ہم اپنے مورننگ شو میں کرتے ہیں جس سے آپ کو آویڈنس ہو کچھ بینیفٹ ہو اور آپ لوگوں کو کچھ ایسا جیسے کچھ لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا گھر بنانے کے لیے لیکن آج کل ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے بڑی اکاؤنٹیبل ہو گئی ہے وہ ہے ٹرسٹ اور ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا نا کسی بھی زمین کو خریدنے کے لیے کسی فلیٹ کو لینے کے لیے گھر لینے کے لیے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بھروسہ اور کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں آج ہم آپ کو بہت آسانی آپ کے لیے کرنے کے لیے تشریف رہیں اور ہمارے گیسٹ جو آئے ہیں ہم تو آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ تشریف رہتے ہیں انہوں نے میرا مورننگ چو دیکھا پھر مجھے بہت اچھا لگا میں نے ان کو بتایا کہ سر آپ یہاں پر آکے کچھ اویڈنس دیں تاکہ لوگ آپ کے پروجیکٹ کو اپیشیٹ کریں اور جوائن کریں لیکن کچھ لوگ ایڈ چلا کے بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی لوگوں تک بات پہنچ نہیں پاتی اس لیے کہ لوگ کچھ ڈائیورڈ ہو رہے ہیں کہ بہترین ہمارے لیے کیا ہے کیونکہ اب بھی کچھ دنوں پہلے ایسا کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ اب درتے ہیں لیکن اب اوثنٹک کونڈ ہے کس پہ اتبار کیا جائے کس پہ بھروسہ کیا جائے تو مجھے اچھا لگا میں نے ان سے کہا پلیز آپ ہمارے مارننگ شو کو جوائن کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے پروجیکٹ میں ایسی کیا بات ہے جو لوگ آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ جوائن کریں لیکن سی ہمارے درمیان موجود ہیں کون جی یا محمد ازاکر چیرمن ہے کمانڈر سیٹی سے he's a very nice person humble لیکن میں ایک سوچتی ہوں کہ یار یہ تو ایک force سے جوائن کرتے ہیں ان کا کیا مائنڈ بنا لیکن 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 سی مجھے تو بہت اچھا لگا ان سے مل کے لیٹسی میں ان سے آپ کو بھی ملواتی ہوں اسلام علیکم داکر صاحب کیسے ہیں موالیکم اسلام اچھا لگا ایک بر پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ انٹرویو لگیا تھا اور آج بھی موقع ملیا اگین جی جی آج مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ایک فوجی تھے اور اچانک کی اس فیلڈ کو کیسے چیوز کی آپ نے دیکھیں فوج میں جب میں تھا تو اس وقت بھی اس ملک کے لیے کام کر رہا تھا اور ایک جذبے کے تحت فوج میں گئے تھے کیونکہ خاندان جو ہے میرے والد بھی فوج میں تھے اور میرے بڑے بھائی بھی مجھ سے پہلے آ چکے تھے فوج میں تو وہ ایک جذبہ تھا اس ملک سے محبت تھی اس ملک کے دفاع کے لیے فوج جوائن کی اور پھر ایک سٹیج پہ سوچا کہ نہیں اس سے بہتر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے تو پھر میں نے پری میشیور ریٹائرمنٹ لی اور پھر میں بزنس کی طرف آیا اور یہاں بزنس میں بھی جو میرا مقصد ہے وہ خدمت خلق ہے اور لوگوں کو ریلیو دینا ہے تو وہاں پہ میں نے پھر ایک ویجن جو ہے وہ بنایا جس کو میں نے ویجن ٹونٹی فارٹی کا نام دیا تو اس وقت اس ویجن پہ کام ہو رہا ہے جب سے میں ریٹائر ہوا ہوں دوہزار سات میں میں ریٹائر ہوا تقریباً پندرہ سال ہو چکے ہیں اور پھر از ای بیلڈر میں نے اپنی کپنی ریجسٹر کروائی اور پھر میں سوشل ویلفے کی طرف آیا اور اب پیورلی میں ایک خدمت خلق ایک بڑا پروجیکٹ کر رہا ہوں جو اس وقت سوپر ہائیوے پہ ہے اور انشاءاللہ اس کا دارے کار پورے ملک میں بہت جل پھیلنے والا ہے ایک بات بتائیں یہ ٹونٹی فورٹی ہے کون سا وزین ہے جسے تقدیر بدل سکتی ہے دیکھیں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جب بھی فوج میں ہم ٹریننگ میں گئے تو ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں جہاں سیکھی وہاں سب سے اہم چیز یہ سیکھی کہ اگر آپ کی پلاننگ پرفیکٹ ہے تو ایکسیکوشن آسان ہو جاتی ہے تو آپ کو کچھ اچھا پلان کرنا ہے تو یہی میں نے کیا کہ میں نے ایک ویجن بنایا کہ یہ ملک جو ہے اس ملک کی تقدیر یا اس ملک کے لوگوں کی تقدیر میں کس طرح بدل سکتا ہوں اور دنیا میں کس طرح ہم سرخرو ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے ٹائم چاہیے تھا تو میں نے ٹونٹی فورٹی ایک ویجن بنایا کہ دوہزار چالیس تک ہم کیا ایسا کریں کہ اس ملک کی تقدیر بدل جائے تو یہ وہ ویجن ہے ٹونٹی فورٹی جو ایک ڈاکومنٹڈ ویجن ہے اور اس میں اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں اس کے تین فیزز ہیں اس وقت ہم فیز ون پہ کام کر رہے ہیں جو دوہزار پچیس پہ کمپلیٹ ہوگا اور پھر انشاءاللہ پچیس سے تیس فیز ٹو ہے اور تیس سے چالیس اس کا فیز تھوئی ہے اچھا ایک بات بتائیں شہر کے بیچ و بیچ سے اتنا دور لوگ کیوں اپنا گھر بسائیں گے اس کا کیا سوال کا جواب ہے جب میں نے یہ ویجن ٹوٹی فورٹی بنایا تو مجھے ایک بستی بنانی تھی ایک الگ جگہ پہ اور وہ شہر سے باہر ہی اسرے ہونا تھا اچھا آپ نے انکانسر دینا ہے ٹوٹی فورٹی کا تو ہم ذرا وہ کچھن کی طرف ترتے کیونکہ وہاں بہت چنمین ہو رہی ہے نہیں نہیں بلکل سانسا کنٹیلیو کریں آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن کرو آپ سے ککنگ کا بھی پوچھیں گے شہر میں بہت شور ہو رہا آپ کی طرف جنب بتائیں کیا کر رہی ہے خوشبو آری ہے بہت شکل آپ بتائیں کیا کر رہی ہے اس کا بریف کر دیجی بلکل ابھی ہاں پہ میں نے چکن ڈالی ہے اور اس کے بارے تمائٹو ڈال دیا ہے تمائٹو کو تھوڑا سا گلا لیں گے ٹینڈر ہو جائے گا مطلب نرم نرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں کھائی سپائی ساتھ کریں گے اس کے بعد اس میں ساپھ ویجیٹیبل یعنی کے انیان اور ہم کپسکم اٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اور بھی کوئی ویجیٹیبل اٹ کر سکتے ہیں آپ بات ابھی کچھ بتائیں ابھی اس کے بعد اس کے بعد کا سب کی تلیمینٹ کا لگی گا اچھا سایبی میں نے میکرونی میں مطر بھی دال دیے تھے مطلب اس کو بھی بوائل کر لیا زببار دست اب میں نے اس کا چولا آپ کر دیا ہے اب اس کو ہم چھان لیں گے اس کا پانی اسٹین کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد رسامل کریں گے لیکن کریں اتنا پیارا ارومہ پورے سٹوڈیو میں یہ جو آپ ابھی صرف چکن کو وہ کر رہی رہی رہ اس کا بہت خوشبہ آدی ہے ایلی تینکی سو مجھ بودھ بلا دی لڑکی تم نے تینکیو آؤسٹینی اچھا تو آم نے سوڑی کتنی دیر میں واپس ہوں آپ آجائے بس چکن جائسے بلی ہے نا پانے مجھے ایسے کرنے ای لڑکی ایتر آجاؤں مجھے ایزاید بھائی بتا دیں گے اچھا اسپائی ساب ایٹ کر دوں کرای اسپائی آپ کر دو کر دو اچھا ساتھ میں وہ شفت ہو جاتا ہے جب آپ کچھ ایٹ کرو گے نا وہ کیمرا سے ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات ادر من دیکھنے لگ جانا یوں کر کے اوپر عجیب ہی لگے گا کہ تیسرے منزل پہ دیکھ رہا ہوں کٹ ساب دیکھ رہے گا ٹھیک ہے ہماری ساتھ شہر مہوش موجود ہوں بہت مازا آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری ساتھ زاکر صاحب بھی موجود ہیں شہر مہوش بھی ایک محول سا کرید ہو گیا ہے اور ہم ہلکے پھل کے انداز میں آپ لوگوں کے بھی مسئلے حل کرنے کی پوری کورسش کریں کیونکہ گود مورننگ بچ سبی فر یو اور یہ ہے وینس ایش ڈی پر پاکستان کے پورے تمام شہروں میں نہ صرف پورے دنیا میں میں کہتے ہوں انڈیا میں بھی کل ایک بیوٹیشن نے مجھے بتایا کہ دیلی میں بھی ان کے کزن ان کو لائب ٹی وی پر دیکھ رہے تھے ریلی میں بجے بہت خوشی ہوئی تاکہ ہماری آواز آگے تک جائے اور ان کو بھی میں کہتی ہوں میشہ نمستے سرسیہ کار وہاں کے لہے رہنے والے لوگوں کو بھی ہمارا بہت پیار بہت دعائیں اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و مان میں رکھیں جہا جہا وینس ٹی وی دیکھا جا رہا ہے گوڈ مورننگ ویٹ سبھی کی آواز سنی جاری ہے لیٹس ہی ہم چلتے ہیں آپ کی طرف ٹوینٹی فورٹی کا ویجن بتائیں دیکھیں یہ ویجن اصل میں اس میں دسلا گھر ہیں تعمیر ہونے ہیں پورے پاکستان میں اور یہ لو کاسٹ ہاؤسز ہونے ہیں جس طرح آپ نے پہلا سوال کیا تھے کہ شہر سے باہر کیوں تو دیکھیں آپ کو سستی زمین یا سستے گھر آپ شہر کے اندر تو نہیں دے سکتے اور آپ نے جو بستیاں بنانی ہیں وہ شہر سے باہر دیفنیٹلی بنانی ہے کیونکہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ ملل اور لور ملل کلاس کا زیادہ ہے گھر کا حصول اس وقت تقریباً ایک کروڑ گھروں کی شاٹیج ہے اور آبادی پر چونکہ کنٹرول نہیں ہے تو یہ شاٹیج دن بزن بڑھتی جا رہی ہے تو یہ جو لو کاسٹ ہاؤسز ہیں ان کے لیے ضروری تھا کے شہر سے باہر جگہ لی جائیں اور وہ ہم پورے پاکستان میں لے رہے ہیں ہم دس بڑے شہروں میں انشاءاللہ انکریب آ رہے ہیں دوہزار پچیس سے تیس کا جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے اس میں ہم دس شہروں میں لوک آسزز لے کے آ رہے ہیں اس وقت ہم نے سٹارٹ کراچی سے کیا ہے یہاں پہ جو موڈل ہے ہمارا اس میں پانچ ازار گھر بن رہے ہیں آپ کیے لیے کال آئیے کالر ہے بات کر لیے اسلام علیکم والیکم سلام جی کون ہے مار سای آری یا یا اچھا اچھا یا یا کیسے ہیں آپ ٹھیکے الحمدللہ بھائی جی چینل پہ آپ نے جان ڈال دی ہے اور ماشاءاللہ آج تو کمانڈر صاحب بیٹھے ہیں اور افتفاق سے میں میں سچ کے اورہاں کئی چینل سے سنا ہے ان کو ان کی باتیں سننیے مجھے بہی اٹرکسٹک لگی ان کی باتیں اور اصل میں بات ہے کہ کہ کاراشی والے بڑے لٹے ہیں اب جو ہے نا بڑی ان کو چاہیے کوئی ایسی جگہ جس کے پاس ان کو پتا ہو کے لیے ملے گی ہمیں اور اس میں پرپاً لیگل ہے کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں کماندر صاحب آپ جانتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں بڑے پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے اس کے پیسے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہے یہاں ان کی قبضے ہوتے ہیں اور پھر بار میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سکھتے بھی ہیں اور گلگر بھی ہو جاتے ہیں ایک تو آپ کی لیگلریٹی مجھے سمجھنے کی کیا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کا تو بہت لیگل پروجیکٹ ہے کیونکہ آپ جس طرح ہیں جس طرح کے سوچ ہیں صرف آپ مطلب آپ ایک انسانیت کے ناتے دی سوچتے ہیں کیونکہ میں سنتا ہوں آپ اس لئے میں کہہ رہا ہوں جو مجھے پاتا ہے اور دوسرا میرا آپ کو یہ ہے کہ آپ جو پروجیکٹس بنا رہے ہیں جیسے کوئی کلکولی وریفت آدمی ہے مجھے پاتا ہے جیسے کوئی بیچارہ اس کی تنخانی ہے اس کے لئے آپ کے پاس کیا پاتا ہے دوسرا میرے آپ کے ایک سیشن دینا چاہتا ہوں کمانر صاحب کیونکہ آپ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے آپ اپنے کسی پروجیکٹ کے اندر کوئی ٹیکنکل اسکول بنایاں کیونکہ ہمارے ہاں بیسے تو ڈگریٹی لیگلے بہت سے ہیں جو میٹک پاس بچے آئیں اور وہاں کام کرسکے ہیں اور اسای تیکنکل خون پنایاں ایک اس کوالی جس سے آپ کی ایک ہی من چیز روین ورئے تکرہی ہو جائی کھا اور نام بھی آپ کا ہوگا اور میری دوائے کہ آپ کا کام آگے بڑے اور آئی تینکہ میں ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ ایسے لوگ جو کچھ بیزنس نہیں کرتے کچھ بہترین لوگ ہم کو سوچتے ہیں تو وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں تینکی سو مجھ تینکی سو مجھ اچھا میں بھی سوچ رہی تھی کہ کچھ لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے کچھ لوگ سب اپنی چیز بیچنے کے لیے سوچتے ہیں لیکن میں نے ان کا مرشا بیجن یہ دیکھا ہے کہ پوزیٹیف کیا چیز ہے جو سب کو بینیفٹ دے جی لیکن بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں اب یہ جو ویجن ٹونٹی فارٹی ہے جو میں یہ شہر بسار ہوں کمانرہ سیٹی جس کا میں نے نام دیا اس کی جو سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں کو پروفٹ نہیں ہے میری کمپنی کا یا میرا کو پروفٹ نہیں ہے میں اس کو ایزا بزنس نہیں کر رہا خدمت خلق کے طور پر اس کو میں کر رہا ہوں اس لیے میں اتنے سستے گھر دے رہا ہوں جو کوئی اور دے نہیں سکتا اچھا انہوں نے کریڈیبلیٹی کی بات کی ہے دیکھیں اگر ہم لوگ لٹتے ہیں بیلڈرز کے ہاتھوں تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنی کوتائیوں کی وجہ سے اگر آپ میں تھوڑی سی اویرنیس اپنے اندر پیدا کریں تو ایک بیلڈر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو پروڈیکٹ ہے وہ لیگل ہو اور اس کے لیے بہت سارے انو سیز ہوتے ہیں جو اس نے اپٹین کرنے ہوتے ہیں اور اپنے آفیس میں ڈسپلے کرنے ہوتے ہیں بلکو ٹھیک ہے تو آپ اگر کمانر بلڈرز کے آفیس میں آئیں تو آپ کو ہمارے تمام پروڈیکٹس کے جو اینو سیز ہیں وہ لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے لے کے بلڈنگ کنٹرول آثارٹی تک تمام اینو سیز آپ کو وہاں ڈسپلے نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے کسی بھی پروڈیکٹ کے لیگل ہونے کا دوسری بات انہوں نے بہت اچھی کی انہوں نے اسکل ڈیولپنٹ کی بات کی دیکھیں میرا فوکس ہی اسکل ڈیولپنٹ پہ ہے کمانر سیٹی میں جو بھی آکے بسے گا ان کے بچے وہ بزنس پر بنیں گے ان کے اندر میں اسکل پیدا کر رہا ہوں کمانر سیٹی کا کوئی بچہ جاب نہیں کرے گا انشاءاللہ جی جی یہ جو دس اچھا وہی کنٹری کامیاب ہے جو ہون بزنس کا جی جی میرا فوکس ہی یہ ہے دیکھیں یہ دس لاکھ گھر نہیں ہے یہ پچاس لاکھ لوگ ہیں اور اس کے پانچ لاکھ بچے ہیں وہ بڑے 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 بزنس بن بنے گے اور وہ کورسیں ہم نے شروع کر دی ہیں ہمارا جو اسکل ڈیولپنٹ سینٹر ہے وہ اس وقت فانکشنل ہے کلاس فائی و اینڈ اباو ہر بچے کے لیے ہم بزنس کمپلسری کر رہے ہیں وہ بزنس کرے گا وہ ارننگ کرے گا اپنی فی خود ادا کرے گا اور اس طرح زندگی بدل دو یوت پروگرم ہم نے ریسینٹلی شروع کیا ہے اور اس منڈے سے ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہم ینگ بچوں کو کانٹریکس دے رہے ہیں ملینز آف روپیز کے کانٹریکس دے رہے ہیں اور یہ بیری گارنٹی ہے کہ ہر ینگ بچہ جو میٹرک پاس ہے وہ میرے پروگرم میں آکے پانچ سال میں کرون پتی بچ جائے گا انشاءاللہ تو اس طرح یہ بڑے بڑے بزنس میں جب نکلیں گے بڑی بڑی انڈسٹریز لگیں گی تو جوب کریئٹ ہوں گی نا تو سٹی کا بچہ میرے شہر کا بچہ باقی پاکستان کو اور دنیا کو جوبز دے گا انشاءاللہ اور آپ نے بہت اچھی بات کی میرا تو بہت دلخوش ہو رہا تھا کہ اگر ہمارے ملک کے لیے کوئی بینیفٹ دینے والا پر سے نہ ہو تو پھر میں ایک ہی بات کہوں گی اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اور اور کے کامانہ لیکن میں ایک اور چیز دیکھوں گی کی کیا گورمنٹ اس میں کوئی پوزیٹیف کردار میں بھا رہی ہے یہ سوال آپ سے میں کروں گی آپ ریڈی رہی گا لیکن ہم چلتے ہیں شب مہوش کی طرف جی مہوش what are you doing oh my god کیا کہا تک پانچی ڈش تقریباً کمپلیٹ ہے بس ہم اس کو ٹوپنگ کریں گا چکن جیسے گل جائے گی چکن گلنے کا ویٹ کر رہوں اس کو ٹوپنگ کریں گے تو ہم اس کی پانی جسے گل جب لو آپ کو ٹوپن ساکری کھا ٹوپنگ کریں گے اور اس میں چنے پانی کریں گے پھر آپ نے سگنل دینا ہے سبی ٹھیک ہے بس شکن کرنے کا ویٹ کریوں بہت اچھا شاید میں بھی شماعی دنمن موجود ہیں اور بات کروں گی میں کمانڈر صاحب سے اور پیرمن ہے کمانڈر سیٹی سے محمد زاکر صاحب یہ بتائیں خود سے بہت کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کتنا کنٹیبیشن کرے دیکھیں اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو وہ تو اپنے مسائل میں اتنے علجے ہوئے ہیں کہ وہ تو اس طرف توجہ نہیں دے رہے اور یہ بڑی بدکسپتی ہے ہماری دیکھیں بزنس جس ملک میں بزنس بڑھے گا وہیں پہ جاوبز بھی کریئٹ ہوں گی وہاں پہ ایکسپورٹس بھی زیادہ ہوں گی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فسیلیٹیشن سینٹر گورنمنٹ کا ہونا چاہیے ہر شہر میں جو بزنسمن جتنے بھی ہیں ہماری طرح کے جو واقعی شمول کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں لیکن انفرشنیٹلی ایسا ہے نہیں ہمارے لیے مسائل ہیں ہرڈلز ہیں وقت کا زیاں بہت ہوتا ہے جب ہم انو سیز لینے جاتے ہیں تو اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے تو وہ ان مسائل کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں سارے لیکن اس میں جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جس طرح ایک ہاؤسنگ سکیم جب بنتی ہے تو اس کو پانی بجلی گیس یہ پروائیزو بیسک امنیٹیز ہیں وہ گورنمنٹ پروائیڈ کرے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے اور بہت سارے کیسز میں ہمیں خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یار اپنے آر او پلانٹس لگاتے ہیں پانی جنریٹ کرنے کے لیے یا اپنا بجلی کا پاور جنریشن کے سسٹمز میں لگانے پڑتے ہیں تو گورنمنٹ کو تھوڑا زیادہ اس پر کوپریٹیوڈ ہونا چاہیے اچھے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ گورنمنٹ کو کوپریٹیوڈ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو سب کے لیے سٹینڈ اوبر ہیں ان کے اوپر آپ لوگ کچھ سرپرستینی کتے لٹسی اچھا لگ آپ کے ساتھ بہت زبردست گفتگو رہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں سوچ رہی ہو ہمارے نازین کو یہ تو بھی باتوں میں بھی پریکٹیکل کیا ہے ہوا میں تو نہیں ہے نہیں یہ ہوا میں نہیں ہے زمین پر ہے میں کسر جاؤں گی ان کے پروجیکٹ پر آپ کو پورا بریف کروں گی ہم اس کو پورا آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کی کتنا آثنٹک ہے سر بہت شکریہ آپ کا اور میں نازین چلتی ہوں شیف محوش آپ اینڈ کر لو محوش اور بتا دو کہ اس وقت جو ایک لوس کروں گی میں کیونکہ آپ سے بھی جازے چاہوں گی سب اینڈ بتا دو چندہ جل دی سے کوئیک لی بس یہاں پہ جیسے چکن گل جائے گی نا ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہ چیزیں ڈال کے اور اس کو ملا لیں گے مکس کر لیں گے بلکہ میں اس کو مکس کری دیتی ہوں ہاتھ کے ہاتھ آپ اس کو مکس کریں اینڈ بتا دو کہ کس تر ہوگا پھر وہ پریزنٹیشن یہاں جائے گی آپ بتا دو بس میں اسمبل کرنا ہے اب یہاں پہ چکن گل گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں یہ چنے جاہیے اٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آنین اور شملا میرچ اور کوٹیک چیز اوپر سے ٹاپ ہوگا کیا بات ہے زبردست میوش تینکیو سو مچ آپ یہ کر لیں اس کے بعد یہاں پر ڈسپلے کر دینا سب ناظرین ڈیکھیں گے ٹھیک ٹھیک کھاں گی تو میں دیتے ہیں یہاں پر چوٹی سپلے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا افکورس اس کے بعد بیوٹی سیگمنٹ اور زبردست کس کا کھوڑ کاسمیٹکس جینی کا جو بیوٹیشن کے لیے اسپیشلی فیور اینڈ گفٹنگ لے کر آئے ہیں کیونکہ آپ نے کرنی کے کار اور ون کرنا ہے جینی کاسمیٹکس کا گفٹ ایمپر اور زبردست اتنی زبردست بلائیڈل میک آور ہوگا اور ان کا ڈریس دیکھیں گا ان کا میک آور دیکھیں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ آئی لاب جینی کاسمیٹکس لیٹس یا لیں گے بریک اور ملتے بریک کے بعد اور آپ دیکھیں سین مارکٹنگ کا سپیشل پکج